ادھر بانگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں آرکشن بحالی کے سپریم کورٹ کے آدیش کے خلاف ہنسا جانے گئے اس پر کابو پانے کے لئے سرکار نے پورے دیش میں کرفیو لگا دیا اس کے ساتھ ہی پردرشن کھاریوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش بھی دی گئے جانکاری کے مطابق ہنسا میں اب تک ایک سو پندرہ لوگ مانے گئے ہیں ہنسا کے قارن پردان منطری شیخ حسینہ نے اپنا ودیش دورہ بھی رد کر دیا دھاکر یونیورسٹی کو اگلے آدیش تک کے لئے بند کر دیا گیا ہے چھاتروں کو تین سے چار دن کے اندر ہوسٹل کھالی کرنے کا آدیش دیا گیا آرکشن کے خلاف یہ ہنسا بھڑکی تھی لیکن اب اتنی زبردست یہ ہنسا ہو گئی ہے کہ اس میں ایک سو پندرہ لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی ہے جس طرح سے حالات بانگلہ دیش میں بگڑ رہے ہیں لوگ سڑکوں پر اتر کر آگ جنی کر رہے ہیں پبلک پروپٹے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے بعد بانگلہ دیش کے پردان منتری کو اپنے ودیش دورے بھی رد کر دینے پڑے ہیں ایک کیس تاریک کو وہ سپین اور برازیل کے دورے پر جانے والی تھی لیکن فیلال دیش میں جس طرح کے حالات اس آرکشن کو لے کر پند پہ ہوئے ہیں اس کے بعد شیخ حسینہ نے اپنے دورے کو رد کیا ہے دھاکہ یونیورسٹی کو بند کیا گیا ہے جو ہوسٹل میں رہ رہے چھات رہے ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ہوسٹل کھالی کر دینے پر بانگلہ دیش میں یہ جو ویرود کی آگ لگی ہوئی ہے اس کا سر ٹرینوں پر بھی پڑا ہے کولکاتا ڈھاکا میتری ایکسپریس کو بھی رد کر دیا گیا ہے ساتھی بندھن ایکسپریس کو بھی شوک دیا گیا ہے جو سرویسز ہے وہاں سے سرویسز آئد بند ہے اس لیے آج بھلا جو ٹرین کھلنے والی تھی بات تھی وہ کینسل ہو گیا اور آتے ہیں سنڈے کا سرویسزز کے جو بات ہے کھلنا کے لیے جو بندھن ایکسپریس چلتا ہے سنڈے کا وہ بھی بندھ ہو گیا وہ بھی کینسل کر دیا ہے مانگلہ دیش کا گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت ہوتے ہوئے ہم لوگ اسٹرن ریلوے اور انڈین ریلوے کے پارٹ سے ہم لوگ یہ ٹرین کو کینسل کر چکے ہیں سنڈے کو کھلنا کے لیے بندھن ایکسپریس نہیں چلے گی اور آج بھی جو ٹرین تھا وہ بندھن ایکسپریس that train has also been cancelled اور وہیں ویدیش راجمنٹری گیرتی وردن سنگھ نے کہا ہے کہ ہمیں آشا ہے کہ حالات جلد کابو میں آئیں گے وہاں پاسے بھارتی چھاتروں کو بھارت لائے جا رہا ہے حالات چنتا جنک ہیں لیکن چلد صدھار ہوگا ہے دیکھیں بڑا چنتا جنک رشا ہے چھاتروں کی ہمیشہ جو باتیں ہیں جو پرابلم دوں وہ سننی چاہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ بنگلہ دیش کی جو سرکار ہے کئی بار سے سرکار بنی ہے وہاں کے جو ہماری پرہاملتی ہیں وہ بہت ہی انگوی پرہاملتی ہیں لوگوں کا جنبت ان کو ایک بار نہیں کئی بار پرابس ہو چکا ہے اور یہ لوگ اپنے اس آنطرک مسئلے کو بیٹھ کے بہت جلدی حال ہو جا گیا اس میں ہمیں پورا وشاہ سے اس بات کا آپ کی سرکار جو آپ کی بھارتی بچے ہونا ہیں اس میں کوئی رو رہا ہے کہ اگر ہمارے بھاتری ناغلے کیا بچے ہیں ان کو سرکشے پر یہاں لے جائے گا اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے بنگلہ دیش کا پرستی دن پر دن بگر رہا ہے اور اسی بیچ میں بنگلہ دیش چھوڑ کر بہت سارے لوگ کولکاتا میں آ رہا ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے کے لیے ایسا ہی لوگوں کے ساتھ ہیں دادا آپ کا نام کیا ہے میرے نام دلوار حسین دادا آپ کب آئے بانگلہ دیش سے کولکاتا میں آج ہی آئے آج ہی آئے کیا مقصد لکھا ہے کیا پرپس ہے کولکاتا آنے کا میرے گا ٹیٹمنٹ کرنے کا ہمارے کامور میں دو لیکن مانگلہ دیش کا حالت بہت سارے نہیں ہے ادھر بہت آمدولون چل رہے ہیں اسٹوڈین لوگ اس کا دابی ماننے کے لیے رسطہ میں کھڑا ہوا ابھی تو 114 دہرہ جاری ہوا ادھر بہت ہنگامہ ہو رہا ہے ہم لوگ بھیلیج میں تھا ہم لوگ بڑھر کا پاس ہی ہم لوگوں کے گھر لیکن چوہر کا سیٹی کا حالت ہم لوگوں پتہ نہیں آ رہا لیکن نیٹورک نہیں ہی ہم لوگوں کا نیٹورک موبال کا نیٹورک نہیں ہے لیکن جو انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے کانیکشن ابھی کار گیا بنگلدیس کے کچھا ابھی تاک کونکشن نہیں کیا پریبار کے ساتھ باتچیف کورٹ ہوا ادھر کا پر اس لی کیا ہے مانوم بارا کچھا ابھی ابھی آیا ادھر کا حالت آسا ہے ہم لوگوں کے گنام میں اتنا پر پوبلیم نہیں ہے ادھر آسا ہے لیکن ادھر کا کیا ہوا ہم لوگوں پتہ نہیں ہے چھوڑ میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طریقے کا جو موبمنٹ چل رہا ہے بانگلدیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کی جل سے جل سانت ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ تو بہت خراب بات ہے لیکن اسٹوڈن لوگ جو مانگ رہے تو دینا چاہیے گوممنٹ کو میں بھی ایک فیڈم فیڈر کا فیڈم فیڈر کا گھر کا ہے میرا بابا ایک فیڈم فیڈر لیکن میرا ابھی مقصد ہے وہ لوگ جو مانگ رہے دینا چاہیے ایک سپریم فیصلے سے عمران خان کی پی ٹی آئی پاکستان کی سنسد میں نمبر ون پارٹی بن سکتے پاکستان کے پور وپردانبنت میں عمران خان